لاہوری کو جب پتا چلا کہ فرسٹ ایور پولیس آرٹ ایکزیبیشن الہمرا آرٹ سینٹر میں جب ہو رہی ہے تو ہم پہنچ گئے الہمرا آرٹ سینٹر سلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب لوگ خیریت سے ہیں ڈاکٹر ازگر چشتی میرا نام ہے آج ہم موجود ہیں الہمرا آرٹس کاؤنسل آرٹ گیلری کے سامنے موجود ہیں اور آج ہمیں ایک سپیشل جو ہے وہ انویٹیشن کے تیت ہم یہاں پر آئے ہیں اور کہا یہ جا رہا ہے کہ مختلف جو پولیس کانسٹیبلز ہیں انہوں نے اپنی کچھ پینٹنگز بنائی ہیں اور ان کو یہاں پر پورٹریٹ کیا ہے تو آئیے چلتے ہیں اندر اور جا کر دیکھتے ہیں کہ کیا ان کی پینٹنگز ہیں کس طرح سے انہوں نے نقش و نگار بنائی ہیں تو چلتے ہیں آئیے تو دوستو آج کی ویڈیو ہماری کافی انٹرسٹنگ ہونے جا رہی ہے تو ویڈیو کو انڈ تک لازمی دیکھیں اچھا جی ایکسپلور کرتے چلتے ہیں ساتھ ساتھ پینٹنگز جیسے کہ آپ دیکھتے جا رہے ہیں تھوڑا سا اگر آپ زوم کر کے دکھا سکیں ہماری آڈینس کو اور جیسے جیسے آپ دیکھیں جی سو بیا آلم ہیں انہوں نے یہ بنائی ہے سو بیا آلم کی کافی پینٹنگز ہیں سبحان اللہ الحمدللہ ماشاء اللہ سے کافی پینٹنگز بنائی ہیں اور اس کے بعد یہ دیکھیں کافی مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جو ہے وہ کینویس پہ بنی ہوئی ہے اور آئل پینٹنگ لگ رہی ہے یہ اور کافی خوبصورت لگ رہی ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے آگے پینٹنگز بھی آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں جی کافی خوبصورت پینٹنگ آپ کو دیکھیں ٹھیک ہے یہ نام کچھ لگ رہا ہے گلزین کے نام سے یہ خوبصورت بادشاہی قلعے کی جو ہے وہ ایک پینٹنگ بنائی گئی ہے اور یہ پرائز ون کیا ہے اس پینٹنگ نے اور یہ ہے آپ کی بادشاہی مسجد اچھا تھی اب ہمارے ساتھ موجود ہیں امتیاز صاحب اور انہوں نے یہاں پہ کچھ خوبصورت سی پینٹنگز بنائی ہیں آپ ان سے جانیں گے کہ انہوں نے ان کے اوپر کتنا کام کیا اور اس کے پیچھے کیا ایفرٹ تھی کہاں سے یہ پیشن اریجینیٹ ہوا کہ ساتھ ساتھ پولیس کی ڈیوٹیز کو سرانجام دیتے ہوئے ساتھ ساتھ یہ کس طریقے سے آپ نے کیا جی ساتھ یہ جو آرٹ تھا وہ تو میرے اندر ہی موجود تھا شروع سے شوق تھا مجھے کرتے ہوئے لیکن ساتھ میں ڈیوٹی کے ساتھ ساتھ جب اگزاسٹ ہو جاتا تھا ڈیوٹی کر کر کے میں اور تھک جاتا تھا شام کو پھر میں ریلیکس ہونے کے لیے جنہ وہ آٹھ بر کرتا تھا اور پھر وہ ریلیکس ہوتے 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 جنہ پھر وہ تھوڑا تھوڑا پالش ہوتا گیا اور کرتے 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 جنہ میں آرٹس بن گیا تو حادثاتی آرٹس بن گیا ہوئے تو میں اس طرح سے کام کیا سکھا میں نے کہیں سے نہیں ہوا میں نے خود سے سارا کیا اور خود سے جہاں جہاں سے جو جو چیز مجھے اچھی لگتی تھی وہ میں پک کر لیتا تھا اور باقی سارا بھی آرٹور کرتا ہوں میں لیکن یہاں پہ چکے یہ پنجاب پلیس کا فرسٹ ایور آرٹ ایکزیبیشن ہے تو یہاں پہ جتنے بھی پنجاب پلیس کی آرٹسٹ ہیں ان کا کام دسپلے ہیں میں اس کو ایزا فوکل پرسن تھا میں نے اس کو سارے بچوں کو آرٹورٹ کلیکٹ کیا کلیکٹ کر کے یہاں پہ بھی بسپلے کیا اس پہ میرے بھی آرٹورٹ ہیں اس میں یہ اپنا آرٹورٹ ہے جس سارہ بھی بہتار ہوئے ایک بہتار ہاں کالیگرافی ہے كالیگرافیا اس کے لئے میں نے کرتا ہے یہاں پہ میں کالیگرافی دسپلے کر comes ماشاءاللہ بڑا اچھا سے آپ کا کام نظر آ رہا ہے خوبصورت آپ نے جیسے کہ بتایا کہ آپ اربیک کلیو گرافی جو ہے اس کو آپ نے چھوز کیا اور اس کے اندر آپ تھوڑا سا آڈینس کو ہماری بتا سکتے ہیں کہ آپ نے کون کون سے اس میں جو ہے وہ مٹیریلز یوز کی ہیں کافی جیسے کہ کچھ آئل پینٹنگز ہوتی ہیں اتنا تو ہمیں زیادہ نو ہاؤ نہیں ہے لیکن اگر آپ ہماری آڈینس کو بتانا چاہیں کہ اگر کسی کا کوئی پیشن ہے کوئی کرنا چاہتا ہے اس کو جیسے کہ آپ ہیں اور کوئی آڈینس میں اگر دیکھ رہا ہو تو یہ بتا سکتے ہیں آپ اس کو کہ کون سے ویٹیریلز ریکوائیڈ ہوتے ہیں انیشیل لیول پہ کیسے کام شروع کیا جا سکتا ہے اور اگر کسی کا کوئی پیشن ہے تو اس کو کیسے کمپلیٹ کر سکتا ہے اس میں یہ ہے کہ یہ والا جیسے اس میں بہت سارے میڈیوم میں پینٹنگ میں جیسے جو سب سے زیادہ اور کامن یوز ہوتا ہے اوائل کلر جیسے آپ نے کہا ہے وہ ہر کسی کو پتا ہے کہ اوائل کلر کے ساتھ کام ہوتے ہیں لیکن اوائل کلر کی سب سے اتھینٹک کٹنیکس ہیں اور سب سے پائیدار بھی ہیں لیکن اس میں ایک فالٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جلدی ڈرائیڈ نہیں ہوتا تو جس کی وجہ سے پھر موڈرن اور جدید پرکنیک آئی وہ اکریلک کلرز آئے اب یہ والا کام جو ہوا ہے یہ سارا اکریلک کلرز کے ساتھ ہوا ہے اس کی شائن اس سے تھوڑی کام ہوتی ہے لیکن یہ اس کے کلر شیڈنگ اور یہ وہ سارا کچھ جو نا وہ آئل کے برابر ہوتا ہے اس میں اچھی چیز یہ ہوتی ہے کہ یہ جلدی ڈرائی ہو جاتا ہے آپ ایک دن میں دو تین گھنٹوں میں بھی پینٹنگ بنا سکتے ہیں چار گھنٹوں میں لیکن بنتی نہیں ہے اس پہ تقریبا میرا تین چار پانچ دن میرے لگ گئے تھے اس پہ بناتے ہوئے تو آپ اس میں کام کر سکتے ہیں اس بیڈیم میں جی تو ناظرین یہ تھا امتیاز نورش بھائی کا کیلی گرافی کا خوبصورت کام اور انہوں نے مختلف اپنی پینٹنگز تقریباً آٹھ سے نو ان کی ٹوٹل پینٹنگز تھی اور ماشاءاللہ سے بڑے نفاصت کے ساتھ اور انہوں نے اکریلک کلرز کو یوز کرتے ہوئے اپنی پینٹنگز کو بنایا اور ایک پرائز ون کیا اچھا ہے اوپر والے فلور پہ بھی کافی پینٹنگز ہیں یہ ماشاءاللہ سے دیکھیں تو یہ اس کا بیگرانڈ تھوڑا سا صوفیانہ ٹائپ لگ رہا ہے صوفی سے ریلیٹڈ اور آگے جلیں تو یہ بھی صوفی پینٹنگز میں آ رہا ہے اور یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ایک اس میں بھی تھوڑا سا لوک ورسہ ٹائپ آرٹ دکھایا گیا ہے اس کے اندر یہ ماشاءاللہ سے ریبک کیلیگرافی ہے یہ بھی ریبک کیلیگرافی ہے یہ لکھی ہوئی ہے یہ سورہ رحمان بڑی خوبصورت اگر آپ تھوڑا سا قریب سے آڈینس کو دکھا سکیں پوری اس کی آیات کو بڑے خوبصورت طریقے سے جو ہے نا یہ دکھایا گیا تھوڑا سا پیچھے سے بھی اگر آپ آڈینس کو دکھائیں اس کا براڈر انگل اور یہ بھی آیت الکرسی لکھی ہوئی ہے یہاں پہ اور اس میں سورہ الرحمان کی کچھ آیات جو ہیں وہ ذکر کیا گیا اچھا یہ پینٹنگ ہماری آڈینس کو اگر آپ بتانا چاہیں یہ کہاں پر ہے بسیکلی یہ مال روڈ کے اوپر جو ہے نا یہ آپ کا کہہ لیں جو آرٹس میوزیم ہے آرٹس میوزیم ہے جو مال روڈ کے اوپر یہ اس کی پینٹنگ ہے اس کے بعد یہ ہمارے پاس آ جاتی آگے والی پینٹنگ اس کے اندر بھی تھوڑا سا پرانا جو ہے نا وہ تھوڑا لوک ورسا ٹائپ دکھایا گیا ہیریٹیج اس طرح سے آگے آ جائیں تو کچھ ہمارے پاس سمپل پینٹنگز بھی ہے خانہ کعبہ کی پینٹنگ ہے اس کے بعد یہ آپ کو تھوڑا سا ایک روڈ ٹائپ تیش دکھایا گیا اس کے بعد یہ بھی ایک سی ویو ٹائپ ہے اور اس کے قریب جو ہرٹس ہیں وہ دکھائے گی ہیں تو دونوں فلورز ان کے مختلف اور خوبصورت پینٹنگز اور کیلی گرافک آرٹس کے ساتھ جو ہیں وہ بھرے پڑے تھے اور ویڈیو کے ہنڈ پر جو ہے وہ ہمیں ان کنکلوڈنگ میسیج جو ہے وہ آپ کو پروائیڈ کرتے ہیں اچھا جی ناظرین تو آپ نے دیکھی مختلف پینٹنگز الہمرا آرٹ گیلری کے اندر آپ کو ہم نے مختلف پولس والے وارڈنز جو ہیں کانسٹیبلز جو ہیں جو کہ اپنی ڈیوٹیز کے ساتھ اپنے پیشن کو بھی ساتھ ساتھ لے کر چل رہے ہیں اور ابھی ہم جیسے کہ آرٹ گیلری کے بلکل باہر ہیں کھڑے میں اور ہم نے ساری پینٹنگز جو ہیں وہ آپ کو دکھائی ہیں تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ اپنے پیشن کو ساتھ ساتھ لے کر نہیں چل پاتے لیکن میں یہ چاہتا ہوں یا میں کہتا ہوں کہ اگر آپ جو ہے نا تھوڑا سا ٹائم مینجمنٹ سیکھ لیں تو آپ اپنے آرٹ کو اور اپنے جو پیشن ہے یا جو آپ کو اپنی ڈیوٹیز کے ساتھ مختلف جو اپنے پیشن کے لیے بھی کام کر سکتے ہیں تو بس تھوڑی سی آپ کی ڈیڈیکیشن اور ایفرٹ اور محنت ریکوائیڈ ہوتی ہے باقی صلح تو اللہ تعالیٰ نے دینا ہوتا ہے تو پھر انشاءاللہ ڈاکٹر اسکر چشتی مزید کبھی حاضر ہوں گے انشاءاللہ نیو ویڈیوز کے ساتھ نئے ویڈیو کے ساتھ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اپنے پیشن کو نکھاریں ورک کریں اور اگر آپ کو پسند آئی گیا تو کوشش کریں لائک کردیں سبسکرائب کردیں Thank you very much Stay tuned اللہ